بہت مرادرین اسلام علیکم شہباز مرتضان ساری ایڈوکیٹ ہائی گورڈ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے میرے جتنے بھی ویڈیو لیکچرز جاری ہوئے وہ یا تو قانونی ایشیو سے متعلق تھے قانونی معلومات سے متعلق تھے یا پھر سوشل تھے اور وہ تمام کے تمام سنجیدہ نویت کے میرے جو لیکچرز تھے مگر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ دوستوں سے میں اپنی وقالت کے عرصے کے دوران بیس سالہ جو میرے وقالت کا عرصہ ہے اس دوران پیش آنے والے کچھ فنی مومنٹس جو ہیں جو عدالتوں میں پیش آئے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور تھوڑا سا ہٹ کے کوئی میرے لیکچر ہو آپ دوستوں کے لیے کیونکہ میرے ایک ہلکہ حباب اب ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ سو میں نے چوچا کہ کچھ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے تھوڑا ہٹ کے ہونا چاہیے سو آج میں چار ایسے واقعات آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میری وقالت کے دوران جو عدالتی پروسیڈنگز کے وغیرہ کے دوران پیش آئے اور جو اپنی نویت کے لحاظ سے نہ صرف منفرت تھے بلکہ فنی بھی تھے اور جو مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئے سو آپ نے اگر ابھی تک میرا جو یوٹیوب چینل ہے شہباد مرتضان ساری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیڈز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آئندہ کی میری ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں سب سے پہلے جو میرا جو میں واقعہ شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کو ملوہ فرمائیے عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ جھگڑا جب بیان بیوی کا ہوتا ہے تو شوہر اکثر بیوی کو گھر سے نکال لیتا ہے اور بچے اسی کے پاس رہ جاتے ہیں یا بیوی کبھی خود چھوڑ جاتی ہے یا سم ٹائمز شوہر رکھ لیتا ہے اور بیوی کو گھر سے نکال لیتا ہے تو بیوی پھر جو ہے سیشن کوٹ میں چار سو اکانوے ذاپتہ فوجداری کی طرح پیٹیشن فائل کرتی ہے بچوں کی برامدگی کے لیے ایسا یہ کیس میرا جو تھا وہ سیشن کوٹ میں ملتان کی سیشن کوٹ میں لگا ہوا تھا جہاں شوہر نے بچوں کو رکھ لیا تھا بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا اور بیوی نے بچے برامدگی کے لیے پیٹیشن فائل کی تھی پھر سیشن کوٹ میں اور بچے برامد ہو کر کوٹ میں پیش ہو گئے تھے اور شوہر بھی ساتھ تھا سو جج صاحب نے خاتون سے کہا کہ آپ صرف بچوں کو لینا چاہتی ہو میں چاہتا ہوں آپ شوہر کو بھی ساتھ لے کے جاؤ یعنی جج صاحب کا موٹ تھا ان کا راضی نمہ کروانے کا یہ صورتحال تھی تو جج صاحب نے مزاق میں سے کہا کہ خالی بچے لگر کیا کرو گی شوہر کو بھی ساتھ ہی لے جاؤ تو خاتون کہنے لگی کہ جی نہیں جی میں نے نہیں اس کے ساتھ جانا یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے ظلم کرتا ہے تشدد کرنشانہ بناتا ہے تو شوہر جو دھیاتی تھا تھوڑا سا دھیات سے تلک تھا اس کا وہ کہنے لگا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات میں نے کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو جج صاحب نے فرمایا او ظالم یہ کیا کہہ دیا تو یہ ایک فنی واقعہ تھا جو شوہر کے موہ سے یہ الفاظ نکلے دوسرا جو واقعہ ہے وہ میں ہائی کورٹ کے اندر ایک پیش آیا یہ عام طور پر یہ جو ہمارا پاکستان میں جو زمیدار یا وڈیرے سمجھ لیں چودری سمجھ لیں زمیدار سمجھ لیں ان کو جو بھی اب کہہ لیں یہ اکثر جو دھیاتی ایریاز میں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی ینگ ینگ چھوٹ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں ان کے رقبے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ ساری اولاد کو جانی ہے تو کیوں نہ ہم انجوائی کر لیں سو وہ ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے بڑے بھی ینگ لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور یہ شادی ان کے نکاح ایسے نہیں ہوتا اس کے بدلے میں ان کو رقبہ ان کو دھینا پڑتا ہے ان کے نام کرنا پڑتا ہے خاص طور پر یہ جو ملتان کے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے اور یہ ڈی جی خان وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں ایسی روایات کافی زیادہ ہیں ابھی پیچھے دروں ایک جی جی خان کے مشہور سیاستدان ہے جن کا تعلق پہلے نون لکھ سے تھا تو انہوں نے بھی وہ خود ان کی عمر ستر سال کے قریب ہے انہوں نے بھی ایک بائیس تیس سال کی لڑکی سے شادی کی سو میرے پاس بھی ایک ایسی کیس آیا تھا ڈی جی خان کے علاقے چوٹی زیری سات علاقہ ہے وہاں کا کہ ایک بوڑا ذمہ دار تھا اس نے ایک لڑکی جو تھی بائیس تیس سال کی لڑکی تھی خوبصورت لڑکی تھی اس سے اس نے اسی کی علاقے کی تھی اس نے نکاح کی شادی کی اور اس کے بدلے میں اس نے کئی اکڑ اس کو راضی حاکمہر میں لکھ کر دی اب اس لڑکی نے یہ کیا کہ وہ جو رکبہ اس کے نام ہوا اس نے وہ رکبہ انتقال اس کے نام ہو گیا تھا اس نے وہ رکبہ اپنے والدین کے نام ٹرانسفر کیا اور ملتان آگئی یہاں اس کا ایک میرے بینک افیسر ہے کہ میرا دوست تھے اس سے اس لڑکی کی کوئی اٹیچمنٹ تھی تو یہاں وہ اس کے پاس آگئی اور اس کے ذریعے اس نے خلا کا دعویٰ دیر کروا دیا کورٹ میں کہ تنسیخیں نکاح میرے ڈگری کیا جائے میرٹ کی بنیاد پر مارکویٹ کی بنیاد پر مجھے انہوں نے کہا جی کہ خلا بھی ہم نے ڈگری کروانی ہے اور ہمیں جو ہے خلا کے ساتھ حاکمہر بیچ واپس نہ کرنا پڑے حاکمہر جو ہمیں مل گیا وہ بھی ہمارے پاس رہے یعنی دونوں چیزیں ہوں خلا بھی ڈگری ہو اور حاکمہر بھی واپس نہ کرنا پڑے کیونکہ عام طور پر واپس کرنا پڑتا ہے لیکن ظاہر ہے جب سپیشل کیس میرے پاس ہوتا ہے تو میں اس کو سپیشل ڈیل کرتا ہوں ان شارٹ میں نے وہ اس لڑکی کا کیس لڑا اور اس کی جو بابا جو تھا وہ اس کیس میں پیش ہوا اس نے تین چار ملتان کے وکیل اچھے چھے کیے اور آگے انہوں نے شورڈ ڈال دیا کہ جی میں لٹکیا برباد ہو گیا مجھ سے اتنے اکڑ اس نے جداد لے لی اور میرے پاس یہ دو ہفتے بھی نہیں رہی تو مجھے جداد واپس کی جائے خیر میں نے اپنے جو اس آپ سے میرےڈ پر میں نے کیس لڑا بیعث کی ان شورڈ میں کیس جیت کیا اور اس لڑکی کا دعویٰ خلا کا میرےڈ پر ڈگری ہو گیا تنسیخ نکاح کا حاکمہر بھی اس کو واپس نہیں کرنا پڑا اس آرڈر کے خلاف اس بابے نے ہائی کورڈ میں ریٹ دیر کی حریٹ پیٹشن جب لگی ہائی کورڈ میں تو جائے صاحب نے نوٹس کیا ہائی کورڈ کے جائے صاحب نے تو اس میں لڑکی بھی پیش ہوئی لڑکی کورڈ میں پیش تھی کہ بابا ایک طرف کھڑا تھا ساٹھ پینسٹھ سال کا ایک طرف وہ لڑکی تھی بیس بائیس سال کی تو بابے کے وکیل نے یہی بات کی کہ جناب دھوکہ فراد اس کے بابے کے ساتھ ہوا ہے اس سے انہوں نے اتنے اکڑ یا جگداد جو ہے وہ لکھوالی ہے اور اپنے نام بھی کروا لی اور پھر آگے اس نے والدین کے نام کر دی اور جبکہ اس کے پاس دو ہفتے بھی نہیں رہی ہے اور دو ہفتے مشکل سے رہی ہے اور اس کے بعد نے خلا کا دعویٰ در کر دیا اور عدالت نے وہ میرٹ پر ڈگری کر دیا یہ بے شک خلا کا دعویٰ ڈگری ہو لیکن وہ پراپرٹی ہمیں واپس کی جائے واپس ملنی چاہیے میں نے میرٹ پر اپنی بحث کی بحث کے بعد جائش صاحب نے جائش صاحب کو نہیں پیتا تھا کہ لڑکی کون سی ہے وہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی تو انہوں نے کہا لڑکی کون ہے لڑکی آگے ہوئی تو جائش صاحب نے دیکھا ایک ینگ خوبصور سی لڑکی کھڑی تھی اور ایک طرف جائش صاحب نے بابے کو دیکھا ہائی کر کے جسٹر صاحب ہوتے تو انہوں نے اپنے گلاسز تھوڑے سے نیچے کیے اور بابے کے وکیل سے کہنے لگے آپ کو ایک بات بتاؤں شوک دا کوئی مل نہیں ہوں دا اور یہ کہہ کر انہوں نے پیٹیشن اس کی ڈسنس کر دی تیسرا واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو وہ عدالت میں تو نہیں ہوا لیکن میرے چیمبر سے ریلیٹڈ تھا ہوا یہ کہ میں پہلے ایک اور چیمبر پہ تھا پھر میں نے اپنا ایک اور چیمبر لیا تو میں نے جو نیا چیمبر تھا میرا میں نے میں اس چیمبر کو اس کو فنش کروا رہا تھا اس کے پینٹ وغیرہ کروا رہا تھا سارا اس چیمبر کے دو دروازے تھے ایک دروازہ مستقل بند رہتا تو اس پر چھوٹا سا تالے لگا ہوا تھا سو جو آدمی میرے واقف کار تھا جو پینٹ کر رہا تھا تو پینٹ کے دوران میرے پاس ہے اس نے کہا جی میں نے پینٹ مزید جو ہے کرنا ہے دروازے کیا دو سیڈوں پہ بھی تو وہ دروازہ کھولنا ضروری ہے اس کی اب چابی جو تھی چھوٹی چھوٹے تالے کی وہ میرے پاس نہیں گھوم ہو چکی تھی تو میں نے اسے کہا تالہ توڑ دو اور اس کو کھول دو وہ گیا ہے کوشش کرتا رہا لیکن اس سے وہ چھوٹا سا تالہ جو تھا لگا ہوا وہ نہیں ٹوٹ سکا اور وہ واپس میرے پاس سیڈ پہ میرے چیمبر پہ آ گیا اس نے کہا جی میں نے کوشش تو کی ہے لیکن وہ تالہ اتنا چھوٹا ہے نہیں ٹوٹ رہا مجھ سے اسے وقت ایک خاتون میں چیمبر بیٹھے ہوئی تھی ہمارے پاس جو بھی خواتین اور مرد آتے ہیں وہ سارے کوئی ضروری نہیں گھریلو ہوں اس میں کوئی کرمیلل ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں بلکہ اکثر ہوتے ہیں جو فوجداری مقدمات جنبی ہوتے ہیں تو خواتین بھی گھریلو ساری ضروری نہیں کے ساری گھریلو خواتینوں دوسری ٹائپ کی بھی ہوتے ہیں تو ایسی ہی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو جب اس کے سامنے ہی ساری بات ہو رہی تھی اس نے آگے بتایا کہ مجھ سے تالہ نہیں ٹوٹ رہا تو اس خاتون نے کہا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے مجھے بتائیں کہاں ہے میں جا کے تالہ توڑ دیتی ہوں تو میں نے کہا چلی جائیں وہ خاتون اس کے ساتھ گئی اور صرف پانچ منٹ لگے ہوں گے وہ واپس آئی اس کے ہاتھ میں وہ ٹوٹا ہوا تالہ تھا اس نے کہا یہ لیں تالہ توڑ دیا میں نے کہا کمال ہے بھئی وہ آدمی ہو کے جسے کام تھا پینٹ کرنا وہ دو گھنٹے سے لگا اسے تالہ ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے پانچ منٹ میں توڑ دیا اسی وقت وہ لڑکا بھی نیچے آدمی بھی آگیا وہی پینٹ کرنے والا تو میں نے کہا بھئی کمال ہے آپ کا یہ کام ہے آپ پینٹ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت کام آپ کو آتا ہی ہے تو آپ سے ایک چھوٹے سے تالہ ہی نہیں ٹوٹ رہی تھی اور اس خاتون نے جاتے توڑ دیا اس نے اپنا زخمی انگوٹھا میرے آگے کیا اس نے کہا سر جی انہوں نے صرف تالہ نہیں ٹوڑا ساتھ میرا انگوٹھا بھی ٹوٹ دیا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس تالے کو پکڑ کے اس طرح رکھو اس سیڈ بھی رکھو کہ تو یہ ٹوٹے گا جب میں نے اس کو وہاں رکھا تو اس نے اوپر سے تھوڑی ماری تو یہ ہوا اس بیچارے کے ساتھ کہ اس نے نہ صرف تالہ تو ٹوٹ دیا لیکن ساتھ اس کا بھی نقصان تھوڑا سا کچھ ہو گیا تھا چوتھا باقیہ جو ہے وہ ایسے ہے ہوا کہ میرا ایک جونئر تھا کھیڑا صاحب ہوتے تھے میرے پاس پہلے تو وہ ایک میرا کلائنٹ تھا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ اکل سے مضبوط نہیں تھا تو ایک پیشی لینے کے لیے میں نے کھیڑا صاحب جو جونئر تھے میرے ان کو بھیجا ان کے ساتھ میں نے کہا جا کے ان کو ڈیٹ لے دیں کیس کی تو وہ دونوں چلے گئے تھوڑا دن پر میرا کلائنٹ آیا بیٹا گسے میں اس نے کہا جی سر آپ نے جو ہے اس جونئر کو یہاں نہیں رکھنا یہ بدتمیز ہے میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا بس میں نے آپ وہ کہہ دیا ہے ورنہ میں کیس لے جاؤں گا میں نے کہا ہوا کیا بھائی پتا چلے اس نے کہا جی آپ کے جونئر نے مجھے عدالت میں جب ہم گئے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے مجھے چھنگنا کہا ہے میں نے کہا کیا کہا کہہ نے کہا چھنگنا میں پریشان ہو گیا میں نے کہا یار یہ عجیب بات اس نے کی ہے لیکن اس نے کیوں کہا آپ کو کہہ نے کہا وجہ کوئی بھی ہو اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ مجھے چھنگنا کہے میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ کلائنٹ ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے اور کوئی بھی وجہ ہو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیئے تھی خیر میں نے کہا میرے جونئر آتا ہے میں پتا کرتا ہوں کیوں کہ ہوا کیا وہ میرے جونئر صاحب تھوڑے در بعد آ گئے میں نے کہا بھی آپ کو میں نے ان کے حساب بھیجا تھا ڈیٹ لینے کے لیے اور آپ ڈیٹ لینے کے بجائے آپ نے جو ہے ان کو چھنگنا کہہ دیا وہ کہنا کہا نہیں سر جی میں نے ان کو چھنگنا نہیں کہا میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ سے چھنگنے بھی اچھے ہوتے ہیں تو یہ تھی جناب وہ چار واقعات جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا جو فنی واقعات کچھ تھے اور امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گئے یہ سولی چینج ویڈیو تھی عام ویڈیو سے اٹکے تھی تو اینی ہاؤ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائیڈ ایس ایڈیل آس او سیئر ڈاٹ کام پر گفزیٹ کر سکتے یا ہمارے واتس ایپ ایمو نمبر آپ کا بہت شکریہ